بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں سے وائرس ریموب کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی انٹی وائرس کو انسٹال کیے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی کچھ ایسے میتھڈ بتا جائیں گے جن کو یوز کر کے آپ اپنے کمپیوٹر میں سے لیپ ٹاپ میں سے یا ڈیسٹوپ میں سے اگر آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے تو وائرس بیسے کے لیے یہ مختلف سی وجوہات ہوتی ہیں یا آپ اپنے کمپیوٹر میں یو ایس بھی لگاتے ہیں یا انٹرنیٹ براوزنگ آپ کرتے ہیں یا کوئی ایفیکٹڈ سافٹ ویر حصہ آپ انسٹال کر دیتے ہیں تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے تو اس وائرس کو بغیر کسی سافٹ ویر کے آپ سسٹم پر لوڈ ڈالے آپ کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتایا جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز اور نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنے کمپیوٹر میں ایپس انسٹال کی ہوئی ہیں یا کچھ سافٹ ویر جو انسٹال کی ہوئے ہیں وہ رسپونسیبل ایپ ہے یا نہیں تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ کنٹرول پینل میں جا کر آپ وینڈوز یہ آپ جو سافٹ ویر ہیں ان کو آپ انسٹال کر لیں تو کچھ سافٹ ویر ایسے انسٹال ہو چکے ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اگر ہم ان کو انسٹال یا انسٹال کرنا چاہیں تو وہ ہوتے نہیں ہیں اس کے لئے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو سیف موڈ میں سٹارٹ کر لیں سیف موڈ میں کس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنا کمپیوٹر ری سٹارٹ کریں جیسے ہی کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی بورڈ سے ایف ایٹ پریس کرتے جائیں پریس کرتے رہے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کی ونڈو آ جائے گی تو اب یہ سیف موڈ آپ اوکے کریں گے جیسے ہی آپ اس کو سیف موڈ میں رن کر لیں گے تو کچھ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نارمل اگر آپ کا سسٹم میں بوٹ ہوتا ہے تو اس میں پرمیشن نہیں ہوتی تو سیف موڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیف موڈ میں جب آپ اپنے پروگرام کو رن کر لیتے ہیں آپ اپنے کمپیوٹر کو رن کر لیتے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ ان سافٹ ویئر کو آن انسٹال کر سکتے ہیں وہ بھی کنٹرول پینل کی بدولت تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی وائرسز کو آپ کمانڈ پروپ سے بھی آپ ریموڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے سیمپل یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی بورڈ سے ونڈو کا بٹن پریس کریں گے اور وہاں ٹائپ کریں گے سی ایم ڈی سی ایم ڈی ٹائپ کرنے کے بعد سی ایم ڈی آپ اوپن کریں گے رن ایز ایڈمنسٹریٹر رن ایز ایڈمنسٹریٹر اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایسی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے اس میں آپ نے اپنی ڈرائیو کا لیٹر آپ نے ٹائپ کرنا ہے مثال کے طور پر سی ہے یا ڈی ہے یا ای ہے تو میں نے یہاں اس میں ڈی ٹائپ کیا ہوا ہے تو آپ نے یہی والی کمانڈ اس میں آپ نے لکھنی ہے ڈی آ یا آر اور اپنی ڈرائیو کا لیٹر نیم ڈی کولن سپیس ایٹریپ ڈی ایس ڈی ایچ ڈی ایچ فارورڈ سلیش ڈی ایس سپیس فارورڈ سلیش ڈی سپیس سٹیرک ڈاٹ سٹیرک ڈاٹ سٹیرک یہ آپ نے لکھنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے انٹر پریس کرنے کے بعد آپ کی فائلیں جو آپ کی ڈرائیو میں ڈیریکٹری ہوگی وہ یہاں سے اس طریقے سے شو ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نے ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ ڈاٹ ایک ڈی یا آٹو رن کی فائلیں جو ہے ایسی فائلیں شو ہوتی ہیں تو ان کو آپ نے ایسی فائلوں کو رینیم کر دینا ہے رینیم بھی آپ کمانڈ پروپ میں ہی یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جسٹ آپ نے اپنا ایک کمانڈ لکھنی ہے رینیم اور اپنی فائل کا نیم لکھنا ہے اور ڈاٹ اکس کی ایکسٹینشن لکھ دینی ہے اور اس کے بعد سپیس دے کر آپ اسی فائل کا کوئی نیا نام رکھ لیں اور ڈاٹ ڈال کر اکسٹینشن مینشن کر دیں تو یہ فائل آپ کی فائل نیم چینج ہو جائے گا دوستو اس کے بعد میتھڈ ایک اور ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسیبلنگ سسپیشیس آف سرویسیز ان ٹاسک منیجر میں کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لئے کی بورٹ سے آپ نے کنٹرول شفٹ اسکیپ آپ نے دبانا ہے جیسے ہی آپ دبائیں گے تو ویڈو ٹاسک منیجر کی وینڈو آپ کے پاس اپیر ہو جاتی ہے اس میں بھی آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں مطلب آپ اس میں سے سرچ کر لیتے ہیں کوئی سسپیشیس سرویسیز جو اس میں چل رہی ہوتی ہیں آپ اس کو سلیکٹ کر کے اور انڈ پروس پر کلک کر دیں یہاں سے آپ کی جو ہے وہ سرویسیز آف ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک اور میتھڈ یہ ہے کہ آپ کی بورٹ سے وینڈو آر کا بٹن پریس کریں اس کے بعد وینڈو آر کی یہ وینڈو رن کمانڈ اوپن ہو جاتی ہے اس میں آپ ٹائپ کریں گے ایم ایس کنفک اور اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ سسٹم کنفیگریشن یا سرویسیز یہ ایک ڈائلک باکس جو ہے وہ اپیر ہو جاتا ہے اس میں بھی آپ نے کرنا بس کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ یہاں اس میں دیکھتے ہیں کہ انوانٹڈ جو سرویسیز ہے ان کو آپ نے آنچیک لگا دینا ہے انوانٹڈ سرویسیز یا سپیشیس سرویسیز کو آپ نے آنچیک کر کے اور اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے آپ نے ڈیسیبل کر دیں گے اپلائی کر دیں گے اوکے کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کیجئے بعد ایسی میں اگلا ٹیب یہ ہوتا ہے سٹارٹ اپ کا سٹارٹ اپ میں بھی آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سے سپیشیس یا انوانٹڈ فائل جو انڈر کمانڈ سیکشن میں شو ہو رہی ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہاں سے فائلوں کا نیم پتہ لگ جاتا ہے اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے کمانڈ کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی لوکیشن کہاں ہے تو اسی لوکیشن کو ٹریس کر کر آپ میتھر نمبر جو شروع میں آپ کو بتایا ہے اس میں ہی آپ یہ ڈیریکٹری اوپن کر کے اور یہاں سے آپ اس کو فائل اوپن کر کے اس کا فائل کا فائل کو رینیم کر کے آپ یہاں سے اس میں ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد یہ تھے میتھرڈ اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ ایسے ہی ٹپ آپ کو بتاتا ہوں جہاں سے آپ یہ بغیر کمانڈ پروپٹ اوپن کیے آپ اپنے کمپیوٹر میں سے وائرس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے سمپل آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے www.virus.total.com پر آپ جاتے ہیں یہ آپ لاغن کر لیتے ہیں اپنے براؤزر میں سے مطلب اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہ سرچ بار اوپن ہوتا ہے اس میں جسٹ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے چوز فائل چوز فائل میں میکسیمم جو ہے وہ آپ 128 MB کی فائل آپ اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد سکینٹ پر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کی فائل جو ہے وہ سکینٹ شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو ایک رپورٹ شو ہو جائے گی جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس فائل میں کوئی وائرس ہے یا نہیں ہے تو ایسی ہی ایک اور سائٹ ہے وہ ہے میٹا ڈیفینڈر آن لائن سکینٹر کے نام سے اس کا بھی پرسیجر یہی ہے سیم ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ 140 MB تک کی اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ فائل کرتے ہیں اور روکے کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ اپنی فائل سیلیکٹ کریں گے فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اس طرح سے ایک رپورٹ اوپن ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی فائل میں وائرس ہے یا نہیں ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تکی ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا احظار ضرور کیجئے گا اور لازم بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی